موقع پر نمک کا جھڑکاؤ ایک ماہ میں پیٹرول پچپن روپے لیٹر مہنگا نگران وفا کی حکومت نے پھر سے پیٹرولیم اسمعات مہنگی کر دی پیٹرول چودہ روپے کیانویں پیسے اضافے کے بعد تین سو پانچ روپے چھتیس پیسے لیٹر ہو گیا ڈیزل کی قیمت میں اٹھارہ روپے چھوالیس پیسے کا اضافہ قیمت تین سو گیارہ روپے چھواراسی پیسے ہو گئی حکومت نے پیٹرول پر لیوی پانچ روپے لیٹر بڑھا دی ایک لیٹر پر سات روپے وصول کیے جا رہے ہیں موز اور مہنگائی غریب کی دعائی بچوں کا پیٹ پالیں یا ٹیکس دیں حکومت نے زندگی مشکل بنا دی مزدور طبقہ پسکر رہ گیا عام شہری سرکار کے خلاف پھٹ پڑے ٹرانسپورٹ سے لے کر کارخانوں اور دفاتر تک سب متاثر پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز کی لاغت پڑے کی عوام کے لیے ایک اور پریشانی ٹرانسپورٹ مالکان نے رات و رات کرائے بڑھا دیئے انٹر سیٹی کرائیوں میں دو سو پچاس روپے تک کا اضافہ شہر میں چلنے والے رکشو اور ویگنز کی کرائی میں بیس روپے تک کا اضافہ ٹرین کا سفر بھی سستہ نہیں رہا ریلوے نے کرائیوں میں پانچ فیصد اضافہ کہہ دیا پیٹرول کے بعد گیس کے دام بھی بڑھ گئے ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں تقریباً انتالیس روپے کا اضافہ ایل پی جی دو سو ایک روپے سے بڑھ کر دو سو چالیس روپے کلو ہو گئی گھرلو سیلنڈر چار سو ساٹھ روپے مہنگا ہو گیا حکومت نے پیٹرول چودہ روپے اکیانمے پیسے مہنگا کیا نئے کیمہ تین سو پانچ روپے چھتیس پیسے فی لیٹر مقرر ہے ڈالر نے ان چھکے چھوڑا دیئے اوپن مارکیٹ میں تین سو بتیس روپے میں فروخت ستہ بال پی میدان میں آگے ایک امریکی ڈالر کو تین سو سینتیس روپے تک پہنچا دیا انچر بینک میں ڈالر کے بڑھتے دام اور بلیک مارکیٹنگ سے تاجے پریشا چودری پرویز الہی ریہائی کے بعد دوبارہ گرفتار لاہور پولیس نے ہائی کورٹ کے حکم پر یہا گیا اسلامباد پولیس نے کینال روڈ سے گرفتار کر لیا سابق وزیراعلا کو تھری ایمپیو کے تحت ہراست میں لیا گیا فضائی راستے سے شہر اقتدار لے جایا جائے گا ہائی کورٹ نے آج تہریری حکم میں کہا تھا کہ پرویز الہی کو نیب یا کوئی آثورٹی اور ایجنسی گرفتار نہیں کرے گی نظر بندی نہیں کیا جائے گا لگتا ہے پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا سردار لطیف خوصہ کے خدشات پولیس آفیسر کو کہتے ہیں کہ انہیں گھر چھوڑ کر آئیں جسٹس ہمجھر رفیق کا جواب ایس پی اقبال ٹون کی پرویز الہی کو گھر پہنچانے کی ذمہ داری تھی وقلہ کا ہائی کورٹ سے رجوع توہین عدالت کی دخواست دینے پر غور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پولیس پر نہیں ہوتا سابق ڈیپٹی آٹارنی جنرل راجہ عبد الرحمن کی رائے ڈنگی وائرس کے حملے جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران پینتیس نے مریض ہسپتالوں میں جا پہنچے ایک ہزار پچاس مقامات سے لاروہ برامت ہوا تھانہ فیکٹی ایریا تھی عمارت سے بھی ڈنگی لاروہ ملا ڈیپٹی ڈیشکر ہیلت آفیسر کینٹ نے ایس ایچو کے خلاف استغاثہ جمع کروا دیا شہر میں ڈنگی کے بڑھتے کیسز پر جرنل ہسپتال میں انتظامات بڑھا دی گئی میڈیکل وارڈ اور بچہ وارڈ میں پچاس بیٹ مختص کرونا کا ننی جان پر بڑا وار محلک وائرس دو سالہ بچے کی جان لے گیا چل جرنہ سپتال میں زیر علاج مدسر ماں کو روتا چھوڑ گیا کرونا کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے ٹی بی مہرین نے خبردار کر دیا شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایات آنکھوں کے اپریشر میں ناکس مایار کیلینز پرائیویٹ ہسپتال صحت کارڈ سے مال بنانے لگے محکمہ صحت نے تحقیقات کے لیے چھے رکنی کمیٹی بنا دی پوفیسر عصد اسلام سربراہ ہوں گے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کا آڈٹ کروایا جا رہا ہے ڈاکٹر جعبید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر کی پریس پون فرس حسپتالوں کی بہتری کے لیے دو عرب طلب میو جناز سربراہ سریز جنرل گنگارام حسپتال کی اپ کریڈیشن ہوگی پی آئی سی سمیر دیگر حسپتالوں میں تعمیراتی کام مکمل کیا جائیں گے ادھر پی آئچے نے بھی محکمہ غزانہ سے ایک عرب بیس کروڑ کی ڈیماند کر دی وارڈ سٹیٹی آثورٹی دو سو پچاس نئی بھرتیوں کا خواہش مند حکومت سے نئی بھرتیوں کی اجازت طلب کر لی ادھر پانچ بڑے اسلامی ٹرافک وارڈنز کی پانچ سو ساٹھ سٹیٹے ختم لاہور سے تین سو وارڈنز کی سٹیٹ ختم کی گئی دو سو اکھتر سینئر وارڈنز کی نئی آسامیات محکمہ ایکسائز میں گاڑیوں کی بوگس ویریفیکیشن کا انکشاف ہوا کرپنو لازمی نے شہریوں کو بڑی سہولت سے محروب کر گیا اسلامباد کی گاڑیوں کی فیزیکل انسپیکشن کرنے پر پاسورٹ بند کر کے لاہور میں انسپیکشن رکھتی سموگ تدارو کیس دکانے رات دس بجے بند کرنے کا حکم تھا رات گیارہ کا نوٹفکیشن کیسے جاری ہو گیا جسٹیس شاہد کریم ڈی سی لاہور پر برہم مارڈر چونڈ ایک روڈ سے درخت کیسے کٹ کے نیڈی پی ایچے کی بی کلاس شوکاز نوٹس کا اندیا ہائی کورٹ نے ریسٹوڈانٹس کو رات دو بجے تک ہوم کیلیوری کی اجازت دے دی ڈی آئی جی آپریشنز بھی عدالت میں پیش ہوئے آئندہ سمات چار سپتمبر کو ہوگی مسلم نگیون کا دفتر جلانے سمیں دیگر مقدمات جو آسمین راشید و رجاز چوڑی کے جوڈیشن ریوان میں نو سپتمبر تک کو سی دونوں ملزیوان کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا چیف سیکرٹری زاہی دفتر زوان کا سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز کا دورہ کینن بلوک کے وحالی منصوبے کی چتاہی تختی کی نکاب کو شائع کی مولے سپیشل برانچ اورگنائزڈ کرائیم کی سرکوبی پولیس کے لیے آنکھ اور کان کی حصیت تختی ہے ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ لفکار حمید نیسوی نے پیش کیا پبلیگ اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو منشیات فری کرنے کا فیصلہ گورنر بلیگو رحمان نے کنسوٹ شہمان جگ کنچول پر عمل درامت کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا تمام جامعات کے وائس چانچلرز کو حکم نامہ ارسان کیا گیا پولیس غازیوں زخمیوں کے علاج کے لیے اٹھائیس لاکھ جاری آئی جی اسمان انور نے کیسز پر فرنس اجرا کے منظوری دی زخمی سب انسپیکٹر زفر اقبال اور کونسیبل محمد اسد زمیر کو دس لاکھ بھی کس دیا گئے سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کی شہدائی پولیس کے عرصہ غازیوں کے اہل خانہ سے ملکات کمیشنر اور سیکریٹی اطلاعات کی زیرے صدارت اجلاس یوم دفاع کی تقریبات کے انتظامات کے حوالے سے اتبادلے خیال ایڈیشنر کمیشنر عبدالصدام عارف جعوید رشید چوہان علی عباس بخاری اور کریم یوسف کی شہدت سبائی وزیر اسم تنمیر کی زیرے صدارت اجاز ترقیاتی منصوبوں کی پیش رکھنے سوست روی پر اظہار پر ہمیں قائدی آزم بزنس پارک میں ترقیاتی کاموں کی مکررہ متت میں تکمیل کا پلان طلب اسم تنمیر سے صدر لاہور چیمبر کاشی فنور کی بھی ملاقات تیکسی کمپنیز کو دائرہ کار میں لانے کا فیس فلا سبائی وزیر ابراہی مراد کی زیرے صدارت اجلاس کہا عوام کی حفاظت حکومت کی اولین ترجی ہے سکولوں کو کمرشل ٹیرف سے زائد بجلی بلز وصول ہونے پر اجلاس دربار بی بی پاک نامن کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا دربار کو تعمیراتی کام کی وجہ سے بند کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ نے چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام سے قبل دربار کھولنے کی ہدایت کی تھی داکٹر افتخار قریشی مرہوب کی آدمی تازیتی ریفرنس پی ایم اے نے فیروز پوروڈ پر یادوں کی محفیل سجائی سبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامے کی شرکت ڈاکٹر افتخار قریشی کو انسانیت کے لیے خدمات پر خراج عقیدت پیش کر جائے الخدمت فانڈیشن کا بے روزگاروں کے لیے احسن اقدام روزگار سکیم کے تحت آسان اجساد پر آٹو اور لوگر اکشے تقسیم تقریب میں زیادہ دین انساری احمد حماد رشید جبران بن سلمان کی شرکت فضائی علودگی کے خاتمے کے لیے آگاہی ورکشوپ ماہرین کا فیکٹیوں سے نکلنے والے زہریلے دھوئے کی رکھاں پر اثار خیال زیغم عواظ فرحت یاسمی نے آپی حیات کے تحفظ کا بھی بتائے نیوٹریشن انٹرنیشنل اور نیشنل فورٹیفکیشن کے تحت سیمینار گندم خورجی تیل اور دیگر نیوٹریشن فود کی فورٹیفکیشن کا جائزہ لیا گیا ایڈیشنل سکیٹی نے کہا کہ پنجاب فورٹیفکیشن بیل جلد